دو مہینے پھر تلاش میں رہے کوئی آدمی دورے اور کوٹھی تلاش کیوں نے وہاں درست چنو ہو گیا یہ پھر چرے گا اب وہاں بیٹھے درست سنتے رہے انہوں نے چیرہ درست چھپایا ہوا تھا کیونکہ پہچان نہ لے آخر میں پھر وہی کہ بھائی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو صرف قرآن حدیث سے جواب دیا جائے گا ایک کھڑا ہو گیا میں سب قرآن پاک کی کول آیتیں کتنی ہے اس کو تو یاد نہیں چھکو کعاری صاحب بیٹھے دیو نے بتایا کہ چہ ہزار چھوچیا چاہیے چھوچیا چھوچیا چاہیے میں سب ان میں صحیح کتنی ہے ضعیف کتنی ہے منعان کی آیتوں میں صحیح کتنی ہے ضعیف کتنی ہے زہیب کہاں ہے ساری صحیح ہے بہت اچھا ہے حدیث بھی ساری صحیح ہیں یا ان میں زہیب بھی ہیں کہ نہیں نہیں حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں زہیب بھی ہوتی ہیں ان میں تقسیم ہے بہت اچھا تو آپ مجھے صرف دو حدیثیں لکھا دیں ایک ایسی حدیثیں لکھائیں جس کو اللہ یا اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا ہو اللہ یا اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا ہو اور ایک ایسی حدیث لکھائیں جس کو اللہ یا اللہ کے رسول پاک نے ضعیف کہا وہ غصے میں آ گیا کہ اللہ اور رسول نے کسی رسول کو صحیح ضعیف نہیں کہا تو پھر تم کون ہوتے ہیں حدیثوں کو صحیح ضعیف کہنے والے جب تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ اور رسول کے بسوام کسی کی بات مانتے ہی نہیں تم کون ہوتے ہو یہ کہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے اس کا مطلب ہے تم اہل حدیث نہیں ہو آخر یا اپنی رائے سے حدیث کو صحیح ضعیف کہتے ہو یا کسی دوسرے محدیث کی رائے سے اس کو صحیح ضعیف کہتے ہو تو تم اہل رائے ہوئے اہل حدیث کہا ہوں گے حدیث کو ماننے سے پہلے اپنی یا کسی محدیث کی رائے ماننے پڑتی ہے تو عجیب بات ہے کہ بنیاد تو ساری رائے پار آگئی کہ جس حدیث کو آپ صحیح کہہ کر عمل کریں گے وہ کسی کی رائے سے جائی ہے جس حدیث کو آپ ضعیف کہہ کر چھوڑیں گے وہ کسی کی رائے سے جائی ہے میں نے ان کے شیخ الحدیث کے سامنے نسائی شریف رکھ دی رفع جان کا باپ تھا ماری صاحب یہ اوپر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی رفع جان کرنے کی حدیث ہے کہ جی ہاں آپ کا خیال ہے اس پر اب آپ عمل کرتے ہیں اگرچہ غلط ہے لیکن چلو مان لیتے ہیں عمل کرتے ہیں آپ اس پر اور یہ نیچے حضرت عبداللہ بن مسودر کی حدیث ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں یہ بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اوپر والی حدیث پر عمل کرنے والا تو اہل حدیث کہلائے اور بعد والی حدیث پر عمل کرنے والے کو آپ اہل الرائے کہیں یہاں تو دولو حدیث ہے کہ یہ بات سمجھیں میرے نہیں آئی کہ اس پر عمل کرنے والا اہل حدیث ہو اور یہ بعد والی پر عمل کرنے والے کو اہل الرائے کہا جائے یہ آخر کیا وجہ ہے یہاں تو دولو حدیث ہے کہنے گا وہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ وہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے نہیں اللہ کے نبی پاک کا فرمان ہے کہ وہ صحیح ہے ضعیف ہے میں نے لگا نہیں میں نے کہا پھر کس نے کہا کہ میری تحقیق ہے میں نے کہا میں آپ کی تحقیق نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا کہ میرے چار دلائل ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجمعہ امت اور قیاس تو میں آپ کو اللہ نہیں مانتا کہ میں آپ کی یہ بات مان لوں میں آپ کو رسول بھی نہیں مانتا آپ اجمع امت بھی نہیں ہے اور آپ مہتد بھی تو میں نے پورے گوھر سے دیکھا کہ میری چاروں دلوں میں سے کسی دلیل میں آپ آ سکتے ہیں یا نہیں تو میری کسی دلیل میں آپ نہیں آ رہے اس لیے میں آپ کی بات یہ نہیں مانتا میں مجبور ہوں کیونکہ میں چار دلیل مانتا خموش مجھے کہ کوئی اور بات کرو اللہ رسول کی بات سناؤ اپنی باتیں نہ سناؤ مجھے بالکو خموش پھلکہ دیکھو ہم چار دلے مانتے ہیں ہم تو یہ حدیث ہم سنائے کوئی پوچھے کہ اس حدیث کو اللہ اور اللہ کے رسول نے صحیح کہا ہے لکھو دینے کو تیار ہے کہ نہیں صحیح کہا پھر تم کیوں صحیح ہم کہیں گے کہ پھر ہم تیسرا قدم اٹھا لیں گے کہ اگر اس حدیث پر چاروں آئیمہ کا عمل ہے تو ہم کہیں گے بدلیلِ اجمع یہ حدیث صحیح ہے تو دلیل سے صحیح ہوئی نو کیونکہ اجمع ہمارے حدیث شرح ہے اور اگر آئیمہ حضرات اس مسئلے میں اختلاف ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ہمارے امام ابوہ نیپار حمد اللہ کا عمل اس کے مطابق پایا گیا آپ نے کہا جی کتابوں میں اس لیے ہم اپنے امام کے عمل کی وجہ سے اس کو صحیح کرتے ہیں اور ساتھ لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ ہم میں کوئی ضد نہیں جس حدیث کے موافق ہمارے امام صاحب کا عمل ہے ہم اس کو صحیح کر دیں اگر کوئی اس حدیث کو اللہ تعالیٰ سے ضعیف ثابت کر دے تو ہم اپنے امام کی بات چھوڑ دیں اس حدیث کو صحیح کہ دیں ضعیف کہ دیں اگر کوئی اللہ کے رسول سے ثابت کر دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ہم اپنے امام کی بات چھوڑ دیں گے بلکل ضد نہیں کریں اگر کسی خلیفہ راشد یا صحابی سے ثابت کر دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے ہم بلکل ضد نہیں کریں گے ہم وہ حدیث چھوڑ دیں لیکن اگر آپ خیر لکرون کے بعد کے کسی امتی کی رائے بیان کریں تو ہم اپنے امام کو خیر لکرون کے بعد والوں کے لئے چھوڑنے کے لئے تیار بلکہ نہیں ہے کہ جہاں خیر ہی خیر ہی کٹھی ہو گئی ایک تو فقہ خود خیر تھی میں یرد اللہ بخیر نہیں افکیو فردیر پھر فقی بھی خیر لکرون کا ہو زمانہ بھی خیر کا اور فقہ بھی خیر اور اس مقام پر ہو کہ ساری دنیا قیامت تک فقہ بھی اس کی ایار ہے تو اس کی بات چھوڑ کر ہم بعد والی کسی اور کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو ہم چار دلیلیں مانتے ہیں میں یہی بات سمجھا رہا ہوں اس وقت جو بات میں کہوں گا آپ مجھے پوچھ سکتے کس دلیل میں مثلا میں نے کہا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ محدیس ہے قرآن پاک میں لکھا ہے نہیں ہے نا حدیث پاک میں ہے تو میں یہ آپ مجھے پوچھتے کہ آپ دلیل سے کہتے ہیں بغیر دلیل کے محکتوں دلیل سے کون سے دلیل ہے کہ محدیسین اہل فن کا اجماع ہے کہ امام بخاری محدیس ہے اور اجماع ہمارے ہاں دلیل شریع ہے میں کہتا ہوں کلو فائلن مرفون ہر فائل مرفو ہے تو آپ پوچھتے ہیں یہ دلیل سے کہا ہے یہ بغیر دل کے محکتوں دلیل سے کہ کیا قرآن کی آیت ہے نبی کی عدیسہ نہیں اہل فن کا اجماع ہے کہ ہر فائل مرفو ہوتا ہے تو دیکھئے نا ہم کسی کو محدیس مانے فقی مانے مفسر مانے تو اس کو بھی ہم دلیل سے مانتے ہیں کہ اہل فن نے محدیسین نے امام بخاری کو مانا ہے کہ یہ محدیس جیسے ڈاکٹر ہم اسی کو مانتے ہیں جس کو ڈاکٹر مانتے ہوں کہ واقعی یہ ڈاکٹر ہے کسی طریقے یہی وجہ ہے کہ ہم محدودی کو مفسر نہیں مانتے کیونکہ محدودی کو کسی صاحب فن تفسیر کے فن والے نے مفسر نہیں کہا انپر لوگ اس کو مفسر کہتے ہیں اور مفتی محمد شفی صاحب کو مفسر مانتے ہیں کیونکہ اہل فن مانتے ہیں کہ یہ مفسر ایک فرق تو یہ ہے دوسرا فرق کیا ہے تفہیم القرآن میں اور معارف القرآن میں کہ مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت لکھتے ہیں نیچے ترجمہ لکھتے ہیں اس پر بھی اکثر حوالات دے کہ مولانا تھامی رحمت اللہ کا ترجمہ ہے آگے جو لکھتے ہیں پھر حوالہ دیتے ہیں کہ یہ در منصور میں ہے یہ قرطبی میں ہے تو پڑھ لے والے کو ساری باتیں الگ لگ نظر آتی ہیں کہ اتنی خدا کا کلام ہے اتنا مفسر کا کلام ہے تو وہ مفسر کے کلام کو مفسر کے کلام کی حسیت سے مانے گا اس کے برخص تفہیم القرآن میں سارا ایک ہی انداز ہے اس لیے وہ جب مدودی کے الفاظ کو بھی اللہ کے الفاظ ہی سمجھے گا کہ یہ خدا تلہ کا فرمان ہے تو یہ جو درجہ بندی ہے یہ ہمارے ہاں تفاثیر میں ہوتی ہے کہ انسان کے کلام کو انسان کا کلام سمجھا جائے یہ جو بائبل وغیرہ میں تحریف ہوئی تراز زبور انجیل میں وہاں یہی دھوکہ تھا کہ جو مترجمہ کی باتیں تھیں وہ بھی ساری خدا کی باتیں سمجھی جانے لگیں جو حاشی تھے وہ بھی خدا کی باتیں سمجھی جانے لگیں تو اسی طریقے سے یہ فرق ہے ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ فقی ہیں تو دلیل سے کہتے ہیں یہ بغیر دلیل کے دلیل ہے کہ آئی میں فقہا ان کو اپنا امام مانتے ہیں تو اس لیے ہم ہم صحیح حدیث کی تعریف لکھیں گے جتنی بھی اصول ہیں اصولِ حدیث ہو اصولِ فقہ ہو اصولِ تفسیر ہو شرفناب کے قواعد ہو تو دو ہی سو میں تقسیم ہوں گے یا تو اس پرہلِ پن کا اتفاق ہے تو ہم بدلیلِ اجماع ان کو مانیں گے اور اگر افتلاف ہے تو پھر ہم جس طرف ہماری فقہ ہنفی ہمیں رہنمائی کرے گی کیونکہ ہم ہنفی ہیں نا اس لیے ہم ہنفی اصول کو تسلیم کریں گے دوسروں کے اصول کو ہم تسلیم نہیں کریں گے ہاں اتنا فرق ضرور کر لیں گے کیا فرق اچھی طرح ذین میں رکھے کتاب کتاب اللہ سنتے رسول اللہ اجماع امت یہ تینوں دلیلیں حجتے منظمہ ہیں جیسے ہم ضروری مانیں گے دوسروں کو بھی مجہور کریں گے کہ بھئی ان کو مانو لیکن قیاس حجتے ملزمہ نہیں حجتے مطمئنہ ہے قیاس جو ہے اجتہاد اور قیاس یہ حجتے مطمئنہ ہے مہتحد پر اپنے قیاس پر عمل کرنا واجب ہے دوسرا مہتحد جو ہے اس پر واجب نہیں کہ اس مہتحد کے قیاس کو تسلیم کریں ہاں قیاس پر اس ہی کے لئے عمل واجب ہے یا خود مہتحد ہو یا اس نے اس مہتحد کی تقلید کا التزام کر لیا ہو کہ بھی میں نے پناہ مہتحد سے کتاب و سنت سمجھنے تو ان پر واجب ہوگا اور دوسروں پر واجب تو چار دلیلوں میں سے پہلی دلیلیں حجتے ملزمہ ہیں یہ ہم خود بھی مانیں گے دوسرے کو بھی مجبور کریں گے کہ مانو لیکن قیاسی مسائل میں ہم کسی شافی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تم اب وہ نہیں پاکا قیاس مانو کوئی مال کی کسی حملی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ ضرور امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ لے کا قیاس مانیں تو چوتھی دلیل جو ہے یہ حجتے مطمئنہ ہے تو یہ میں نے چند سوال اور واقعات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ سب سے پہلے دلیل پر بات ہونی چاہیے اب اسی پر آپ پکڑ لیں تو کوئی ہلنی نہیں سکتا وہ کہتا ہے میں اہلِ قرآن ہوں اچھا جی بہت اچھی بات ہے تو قرآن پاک میں تو ہی نماز کا حکم آیا ہے تو نماز کا حکم آیا ہے کہ میں نے پھر نماز پڑھنی ہے جب آپ مکمل نماز سکھا دو اور صرف قرآن سے سکھا دو اب وہ قرآن سے مکمل نماز نہیں سکھا سکتا تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف قرآن کا لفظ کہنے کو تو بڑا پیارا ہے لیکن نماز بھی ہم نہیں پاسکتے صرف قرآن پاک سے میں ایک دن ایک بچے کو تعلیم الاسلام پڑھا رہا تھا تو دو پروفیسر غیر مکملت پانچ شے لڑکے کالج کے ساتھ آگئے بیٹھنے سے پہلے کہتے ہیں دیکھو یہی فرق ہے ان کو لڑکوں کو دو غیر مکملت تھے چار ہم بھی تھے ان کو متاثر کر رہے تھے کہ دیکھو بھئی یہ نہیں سمجھ لو فرق ہم سب کچھ بخاری سے لیتے اور یہ تعلیم الاسلام پڑھا رہا ہے سی کا کتاب ہم سب کچھ بخاری سے لیتے ہیں پھر کہا پروفیسر صاحب جھوٹ بولے بگار آپ کی روٹی حضم نہیں ہوتی یہ جھوٹ جو ہے آپ بتاو اور چورن استعمال کرتے ہیں تاکہ روٹی کھا ہی حضم ہو جائے میں نے جھوٹ بولا میں نے کہا زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے جو آپ نے اس وقت بولا میں نے سامنے کیسے میں نے کہا بخاری شریف میں کتاب اتتاب الازان ہے کہ جی ہاں کتاب الازان تو کئی سفر پر ہے لیکن ازان اس میں نہیں ہے آپ نکالے ذرا میں نے تعلیم اسلام سامنے رکھ دی کہ دیکھو اس میں پوری ازان لکھی ہے سات ترجمے ایک آمد بھی لکھی ہے میں نکال کے دکھاتا ہوں میں بسم اللہ وہ جو پر فیسر سے اور کو میں نے عربی بخائی دے دی تارے میں پھر اردو رکھی دی وہ دے دی میں نے کہا نکالو گئے نکالتے رہے نکالتے رہے مل گئی مل گئی کیا ملا کہ ازان جو ہے ایشفال ازان یوتر لکامہ ازان دبل ہونی چاہیے اکامت تکاری ہونی چاہیے کیا مطلب ازان کہا نہیں ہے تو دو دفعہ کہا جائے ازان ازان اور اکامت کے ساتھ ایک دفعہ کہا جائے جائے اکامت تکاری تنین کلمات کو دورہ کرنا ہے میں نے وہ نکال لے کرنا ہے بخاری میں ہے تو وہ ساری دنیا کو معلوم ہے میں نے کہا دنیا کو فوقحانے بتایا ہے بخاری نہیں بتایا میں نے کہا دیکھئے نماز جنازہ تعلیم ایسلام میں نے کہا کتاب العیدین ہے نہ بخاری میں کہا جائے jeito میں نے کہا نماز عید کا طریقہ نکال دیں بخاری سے کتاب العیدین ہے بخاری شریح میں لیکن عید پڑھنے کا طریقہ بخاری شریح میں نہیں ہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے میں نے کہا کتاب الجرعال